نمازکار کسان بھائیو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایف ایم سی کمپنی کا نیو اتپاد گیچکو پھنگی سائٹ کے بارے میں اس کا ٹیکنیکل ڈوز یہ کیسے کام کرتا ہے اسے کن کن پسلوں میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کتنی ماترہ میں کرے تکہ ریزلٹ ٹائم کیا ہے اس کا سمپور نظانکاری ملے گا تو بینہ اس کی پر لاشٹہ تک دیکھیں اس ویڈیو کو اور جو کسان بھائی اس چینل میں نئے ہو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بے لائکن دبائیے کریسی سمبندھی نولیجیبل ویڈیو سمائے سمائے پہ پانے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیو اس کی کیمیکل کنٹینڈ یا ٹیکنیکل کی بات کریں تو تیبوکو نجول پچاس پرسنٹ پلس ٹرائی فلوکسی اسٹروبین پچیس پرسنٹ ڈبلو جی فارمیلیشن میں ہمیں ملتا ہے گیچکو میں دو بہترین فپن ناشک کا مصرن ہے جو کی فپن پر ویعاپک یا خریہ سلدہ دکھاتا ہے اور فسل کو سرکچت اور ہرہ بھرہ بنائے رکھتا ہے گیچکو اپنی بہترین کاریا پرنالی اور امتر پروائی فپن ناشک ہونے کے کارن اس کا ایک بار اسپری کرنے سے پورے پودے کو سرکچہ ملتی ہے جیسے پتیوں کے ستا پر جمع اور پتیوں کے انفچاری چھتر تک پھیلاؤ کر ایک سرکچت پرت بناتا ہے جس کے پرنام سروپ بیماریا پودے میں پرویش نہیں کرتا اور فپن بیجانووں کا بھی وکاش نہیں ہوتا اور نشت ہو جاتا ہے چل یہ کسان بھائیو گیچکو پھنگی سائٹ کے استعمال کرنے کے فائدے کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے جھنڈا پتیاں لمبے سمیت تک ہرہ بھرہ تتھا سوست رہتی ہے جس سے پرکاش سسویشن کی کریاں میں آشانی ہوتی ہے اور دانے اور پھل پھل کا پورنوی کاس ہوتا ہے بیماریوں پر روک تھام کے ساتھ پھسل کو سرکچت اور سوست رکھتا ہے گیچکو پھنگی سائٹ پھپن جنید بیماریوں پر اثر دار سرکچہ دیتا ہے اور پھسل کی صحت بنائے رکھنے ان کے قدرتی ہرے رنگ کو برقرار رکھنے اور پوری طرح سے چمکدار دانے اور پھلوک کے اتپادن میں مدد کرتا ہے اسے کون کون سے پھسل میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو بتا دے کسان بھائیوں دھان میں گیہوں کپاش پیاج ٹماٹر بیگن پھل گو بھی مند گو بھی کھیرہ لوکی کتھر کیلہ آم انگور اور سیب جیسے سبجی تتھا پھلورگی پھسلوں میں اس کا سپریگ کر سکتے ہیں ایفنسی کمپنی کا گیچکو کون کون سے پھنگس کو کنٹور کرتا ہے تو بتا دے سیت بلائٹ لیف بلاسٹ بھورا چتہ خیرہ روگ جسے ہم براؤن لیف سپورٹ بلاسٹ بھی کہتے ہیں اور گردن توڑ پاوڈری ملڈیو ڈاؤنی ملڈیو پروٹ روٹ پروٹ سپورٹ یلو رسٹ الٹر ریا ٹکا روگ تتا پرپل بلوج جیسے بھینکر بیماری کو اچھی طریقہ سے کنٹرول کر لیتا ہے اس کی ڈوز کی بات کرے تو کمپنی والے ایک سو ساٹھ گرام پرتی ایک اکر کے در سے چھڑکاؤ کرنے کے لیے بولتے ہیں لیکن کسان بھائی سو سے ایک سو بیس گرام کا ہی استعمال کرے جسے ہم ایک سو اسی سے دو سو لٹر پانی میں گھول کر اس کا اسپری کر سکتے ہیں گیچکو پھنگی سائٹ کا ایک بار اسپری کرنے سے بیس سے پچیس دن تک آپ کو ریزلٹ ملے گا وہی رین فاشنیس کی بات کرے تو اسپری کے دو سے تین گھنٹے بعد اگر برسات بھی ہوتی ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرچنٹ ملے گا ایف ایم سی کمپنی کا گچکو پھنگی سائٹ مارکٹ میں آپ کو سو گرام کا پیک چھے سو سے سا سو تک مل جائے گا اور کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائے کسان بھائیو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اور اگلے ویڈیو ہم کونسے ٹاپک پر بنائے ایسے سیدھا اور سٹک کسی سمبندی جانکاری پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور نیچے میں دیو ہے لال بٹن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسان بھائیو جائے ہیں